ہر ایک مومن کے دل کی ہے سدہ مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ مرکی بات انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے اگر یہ کام نہ کیا دنیا فساد عظیم بطمہ ہوگا کیا تناسک تھا یعنی جیسے فرض کیجئے خدا ماف کرے آپ بھی مجھے معذور رکھیں میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ جیسے ابھی بیٹھے گئے ہیں اگر آپ نے فلاں کام نہ کیا تو پھر لندن خیر نہیں ہے پھر انجلستان کی خیر نہیں ہے تو آپ مجھے دیکھیں گے کہ میری آنکھیں بسارت صحیح کام کرتی ہے نہیں اور مجھے کوئی حساب بھی تعداد کے تناسر ہوتا وہ بھی سمجھ نہیں آتا ہے کامانفرز مجھے آتا ہے اس چھوٹے سمجھنے سے میں کہہ رہا ہوں مکر آپ اسلام کی تدلیخ کے لئے کھڑے نہ ہوئے اگر آپ نے فلاں چیز کا عظم نہیں کیا تو انجلستان میں فساد عظیم برپا ہوگا برطانیہ تباہ ہو جائے گا برطانیہ خسریں پر جائے گا آپ سب میرا موہ دیکھیں گے کہ کس سے کہا جا رہا ہے تو میں نے اس محقے پر کہا کہ دیکھئے ہماری فارسی میں ایک مہورہ ہے اور ہم اس کو عربی میں یادہ کر دیا کرتے ہیں کہ بقامت کہتر بقیمت بہتر قد و قامت کے لحاظ سے کہتر چھوٹا لیکن بقیمت کے لحاظ سے کہیں بہتر تو میں نے کہا کہ قصورن فرقامہ و قبورن فرقیمہ تو یہ اس جماعت سے کہا جا رہا ہے جو بقامت کہتر تھی اور بقیمت بہتر تھی تو اصل چیز جو ہے جو فیصلہ کن چیز ہے وہ قیمت ہے قامت نہیں چنانچہ اسی کہتر قامت نے اور بہتر قیمت نے ثابت کر دیا کہ یہ ایرانی سلطنت کا شراغ گل ہو گیا ایرانی سلطنت کا نہیں ایرانی تہذیب کا ان کے میعاروں کا ان کے قدروں کا جن کو کہتے ہیں کہ ideas and values جو حکومت کرتے ہیں انسانی زندگی کی تشکیل کرتے ہیں وہ القیم المصر والقیم اس کو بدل دیا یعنی یہ صورت اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے آخری دوران اور زیادہ خلافت الراشدہ کے اختتام تک دنیا کا متمدن ترین حصہ جو ideal تھا جو مختبہ تھا وہ اسلام کے ماتعہ تھو گیا تھا اور میعار بدل گئے تھے سکوچنے کے طریقے بدل گئے تھے ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلہ ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلہ ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن